ص訴 اللہ magnitude بعد بروڑ اس بلال بھائی بیلال بھائی بیجیو اللہ simplement پانکھنے ARE sik Lenko آپ لوگ مجھ سے کافی ڈائم سے پوچھ رہے تھے کیونکہ بلال بھائی اسم کیا ہوتی ہے آئیفون کی اندر آج کل اسم انٹرویوز ہو گئی ہے آپ لوگ ہمیں اسم کے بارے میں بتائیں اور یار میں کافی ڈائم سے اس ویڈیو کو ڈیلے کر رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ تو بھی آنس میں نے کبھی خود بھی اسم استنی زیادہ استعمال نہیں کی تو تو آئے ڈیسائیڈڈ کہ جب ہوگا تب ٹائم دیکھ لیں گے ابھی ریسیٹلی میرے والد صاحب نے سیکنڈ نمبر لینا تھا اور وہ یہ آئی فون ٹویلف جو ہے وہ یوز کرتے ہیں جب اس کے اندر کیونکہ ایک فیزیکل سم ڈلتی ہے تو دوسرے نمبر کے لیے نیچرلی اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آپ کو ای سم کی ضرورت پڑتی ہے اور اب جو لیٹسٹ آئی فون فورٹین سیریز آئی ہے اس کے اندر تو امریکہ میں کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ای سم ہونا جو ہے وہ لازمی ہے تو ریسیٹلی میرے والد صاحب نے یو فون فور جی کی جو ای سم ہے وہ اپنے اس فون کے اوپر ٹرائ آؤٹ کی اور آبویسٹی کیونکہ اب ایک بار وہ ٹرائ آؤٹ کر چکے تھے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے لیے بھی یہ جو ای سم ہے یہ لے آؤں گا اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس کا پروسس کیا ہے ای سم آخر ہوتی کیا ہے اور اوورال اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اوور دہ فیزیکل سم اچھا یہاں پر یہ چیز بھی انکلوڈ کرنی ضروری ہے کہ یو فون کی جو یہ ای سم ہے یہ پاکستان کی موسٹ افورڈیبل ای سم ہے تو اس کا جو پرائیس ٹیگ ہے وہ بھی کم رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو پہلے سٹارٹ کر لیتی ہے کہ آخر یہ ای سم کیا ہے اب نارمل سم کارڈ جو ہوتا ہے اس کو آپ اپنے ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل فون میں ڈال سکتے ہیں یہ ایک فیزیکل چیز ہوتی ہے ایک کارڈ ہوتا ہے جس کو آپ ایک موبائل سے دوسرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں جبکہ ای سم جو ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ بھائی یہ بیسیکلی سافٹویر بیس نمبر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا جو کہ اس فیزیکل سم کارڈ کے اوپر آپ ڈال کے ایک فون سے دوسرے فون میں ڈالتے تھے اب وہ data software کی فارم میں آپ اپنے موبائل فون میں embed کر دیتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی کوئی physical system ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی اور اس کا advantage یہ رہ جاتا ہے کہ یہ گم نہیں ہو سکتی اس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا ایک بار جب اس موبائل فون کے اندر یہ e-sim login ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ e-sim اگر کسی دوسرے فون میں login ہونی ہے تو پہلے اس والے موبائل فون سے یا تو remove ہوگی یا network جو ہے وہ officially اس کو کرے گا اور ان دونوں کاموں کے لیے جو ہے وہ اس بندے کا بائیومیٹرک وغیرہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ مل جاتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کبھی آپ کا موبائل فون چوری بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا number جو ہے وہ آپ کو جو normally attention بن جاتی ہے نا کچھ لوگوں کو کہ بھائی ساری verificationز ایک number کے اوپر تھی اور وہ number کو ہی لے کے چلا گیا ہے جا کے فوراں بند کراؤ تو وہ جو problem ہے وہ e-sim کے اندر نہیں آتی اس سے بھی بڑا advantage یہ دیکھنے کو ملتا ہے e-sims کا numbers چلا سکتی ہے تو اس کا فائدہ یہ مل جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر کوئی physical sim کی slot تو ہوتی نہیں ہے e-sim کے لیے تو آپ اس کے پر multiple numbers جو ہے وہ چلا سکتے ہیں پاکستان کے اندر ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے usually لوگ ایک ہی number جو ہے وہ e-sim کے اوپر use کر رہے ہوتے ہیں لیکن advantage یہ ہے کہ وہ جتنے بھی آئی فونز آج کل آ رہے ہیں market کے اندر ان سب کے اندر e-sims کو use کر سکتے ہیں اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ ایپل کی ویب سائٹ پہ اگر آپ officially جا کے چیک آؤٹ کرتے ہیں تو you phone 4G جو ہے وہ وہاں پر پاکستان میں official carrier کے طور پر list ہوا ہوا ہے جو کہ e-sim provide کرتے ہیں پاکستانی market کے اندر جہاں تک بات ہے supported handsets کی تو you phone 4G کی اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو handsets supported کا ایک section مل جاتا ہے جہاں پر جتنے بھی android phones ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں supported اور iphone کی بھی جو پوری list ہے وہ موجود ہے اور جتنے بھی iphone 10s یا اس سے آگے ہیں ان سب کے اوپر e-sim کی جو support ہے وہ available ہے اور یہ جو phones ہیں ان کے اوپر اگر آپ کے پاس ایک physical sim والا phone ہے تو آپ پھر بھی دو number جو ہے وہ بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک e-sim کی جو support ہے وہ آپ کے پاس available ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور discuss کرتے ہیں کہ آپ اگر ایک e-sim لینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا process ہے اس کے اندر دو options ہو سکتی ہیں پہلی option تو یہ ہے کہ آپ کے پاس already ایک u phone 4G کا number چل رہا ہو تو آپ basically u phone کے کسی بھی service center جائیں گے وہاں پر اپنا biometric کرائیں گے اور آپ کو جو آپ کی نئی e-sim ہے وہ دے دی جائے گی personally میں نے ایک نیا number جو ہے وہ اپنے لیے select کیا ہے یہ جو u phone کی e-sim ہے یہ دیکھنے میں تو ایسے لگتا کہ بھائی یہ کوئی card shard ہے بٹ اصل میں game یہ ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ instruction دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے back side کے اوپر ایک qr code جو ہے وہ دیا گیا ہے جس کو آپ بس اپنے mobile phone کے اندر scan کریں گے اور اس کے بعد یہ جو e-sim ہے یہ آپ کے mobile phone کے اوپر activate ہو جائے گی and that is it اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے اس کا advantage یہ ہے کہ obviously یہ normal sim کے نسبت بہت زیادہ convenient ہے ورنہ میرے ساتھ تو اکثر یہ مصیبت بنتی تھی کہ جب میں ٹرائول وغیرہ کر رہا ہوتا تھا تو اس time پہ دوسری sim ڈالنے کے لیے بندہ پر نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ e-sim کیونکہ multiple چل سکتی ہیں آپ کے phone کے اوپر تو اگر آپ کوئی دوسری e-sim ڈالنا بھی چاہتے ہیں تب بھی یہ والی جو e-sim ہے اس کا data آپ کے mobile phone کے اوپر ہی موجود رہے گا اب یہاں پر ایک اور سوال جو کہ اکثر لوگ کے mind میں آرہا ہے وہ یہ ہے بھائی کہ physical sim اور e-sim میں performance کس کی بہتر ہے کیا internet تیز ہو جائے گا e-sim چلانے پہ کیا call quality بہتر ہو جائے گی e-sim چلانے پہ تو بھائی اس کا answer میں کچھ اس طرح کر دوں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک بالکل latest physical sim موجود ہے تو chances ہیں کہ physical sim اور e-sim کے اندر آپ کو exactly same network دیکھنے کو ملے گا لیکن جتنے بھی لوگ آج کل physical sims use کر رہے ہیں ان کی پچھلے چار پانچ سالوں سے ایک ہی sim card جو ہے وہ چلا جا رہا ہوتا ہے اور physical sim جو ہوتی ہے وہ upgrade بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی problem ہوتی ہے کہ over the time وہ degrade بھی ہوتی ہے جس کا problem یہ رہ جاتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد اس کی quality کم ہو جاتی ہے on the other hand e-sim کیونکہ basically latest technology ویسے ہی ہے تو آپ کے پاس یہاں پر جو e-sim کے اوپر موجود data ہوتا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو over the time degrade ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو maximum جو آپ کے carrier کی speed وغیرہ ہے وہ e-sim کے اوپر دیکھنے کو مل جاتی ہے اور زیادہ تر cases میں ہم نے notice کیا ہے کہ جب آپ e-sim کے اوپر internet چلاتے ہیں تو اس میں جو LTE کی speed ہے وہ بہتر آتی ہے کیونکہ e-sim بالکل latest ہے لوگوں کے بعد جو physical sim ہوتی ہے وہ usually پرانی ہوتی ہے ویسے اگر آپ یہ sim card لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ you phone 4G کے service center کو بھی visit کر سکتے ہیں آپ ptcl کے service center کو بھی visit کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ you phone نے 54 self service locations بھی بنائی ہوئی ہیں تو وہاں سے جا کر بھی آپ 24x7 e-sim حاصل کر سکتے ہیں بڑا simple سا process ہے اور اس کا فائدہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ آپ کے اس mobile phone میں جہاں پر آپ single sim چلا رہے تھے آپ کو deal sim بھی دے دے گی یہ بہتر quality بھی provide کر دے گی اور more importantly یہ security والی سائٹ سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ ایک normal sim کے نسبت زیادہ secure ہے ویڈیو اینڈ کرنا سے پہلے میں بس ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا security purposes کے لیے you phone نے اس point پر اس چیز کو block کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک بار ایک ہی sim ایک phone میں کر لیتے ہیں تو دوسرے phone میں اگر آپ وہی QR code scan کا نہیں کوشش کریں گے تو وہ آگے نہیں جائے گا well i hope آپ کو آج کی یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیا تو اس کو ضرور like کیجئے گا دوستر کا شیئر کر دیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ ہی sim use کر رہے ہیں نہیں اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا experience کیسا جا رہا ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو subscribe کر لیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is bilal signing off اللہ حافظ